دشمن پاکستان کو ناکام بنانا چاہتا ہے مسائل کو خطرہ بننے سے پہلے نمٹانا ہوگا آرمی چیف کا بڑا بیان کراچی میں سیکیورٹی اور ایکانومی پر سیمینار سے خطاب سلامتی اور معیشت میں پائیدار توازن پیدا کرنے پر زور کہا کراچی پاکستان کا اقتصادی دار الخلافہ ہے شہر قائد میں دیر پا امد ہماری اولین ترجیح ہے پرویز مشرف نے چار ہزار پاکستانی کس قانون کے تحت دوسرے ملکوں کے حوالے کیے فارلم انہیں آج تک باسپورٹس کیوں نہیں کی لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ نے انسانی حقوق کمیٹی میں سوالات اٹھا دیئے کہا بازیاب افراد کچھ نہیں بتاتے ثبوت کے بغیر خفیہ ایجنسیز کے خلاف کیسے کارروائی کروں جاوید اقبال کا حکومت سے کمیشن کے رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ نیشنل ایکشن پلان اس لیے بنا تھا نا کہ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے کوئی مرمت وغیرہ کوئی سفیدی وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر میں مسئلہ نہیں تھا تو نیشنل ایکشن پلان کیوں بنایا؟ ہاؤس کلیننگ کے بیان پر قائم ہوں وزیر خارجہ کی سماسی خصوصی گفتگو بولے امریکہ پر واضح کر دیا کہ محفوظ پناہ گاہوں کی نشان نہیں کرے کروائی ہم کریں گے خاجہ عاصف نے سیاسی تاریخ میں اکتوبر کو بھاری قرار دے دیا ہماری یہ تاریخ کے تاریخ دن ہے بارہ اکتوبر جو ہے یا ساہت اکتوبر ہے اکتوبر کا مہینہ جو ہے جمہوریت پر خاصا بھاری راہ ہے ماضی میں تاریخ تنقید ساتھ ساتھ مشرف کے مارشل لو نے ساد رفی کے زخم بھی ہرے کر دیئے کہتے ہیں سابق آئیس آئی چیف بارہ اکتوبر کے آرکیٹیک تھے لیکن برے انسان نہیں لندن میں پاک بھارت خفیہ ایجنسیز کے سابق سربراہان کے کونفرنس میں جنرل ریٹائیڈ احسان کی راہ کے سابق چیف سے ملاقات پر کہا کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے آصف علی زرداری کی کرپشن ریفرنسز میں بریت کو قیامت کی نشانی قرار دے دیا ایک قیامت کی آثار ہے نا آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اتصاب عدالر سے بری ہو جاتے ہیں پر آصف صاحب کو پھانس دیا جاتا ہے میں شورنس رہتا ہوں کہ یہ جو پراسیکیوشن ہے اس کو مانیٹر میں خود کرو اس میں اگر کچھ خامی ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے گا توقعات ضرور رکھیں لیکن وہ توقعات قانون کی مطابق رکھیں نا مطلب خوابوں کی تعبیر میں نہیں دے سکتا شریف خاندان کے خلاف کرپشن ریفرنسز میں ایک ایک پیسلا میرٹ پر ہوگا نیب کے نئے سربراہ کا کمان سمحلتے ہی بڑا بیان کہتے ہیں اب کوئی معاملہ نہیں لٹکے گا نیب ٹیم کے برطانیہ جانے کے سوال پر بولے بہتر ہوگا میں خود ہی لندن چلا جاؤں کہتے ہیں خوابوں کی دعبیر نہیں دے سکتا امید لگائیں لیکن قانون کے مطابق صحافی جماعتوں سے وابستگی مسترد کر دی جاوید اقبال نے صحافی کے سوال پر خود کو جوان کہا تو پارلیونٹ کے رہ داریوں میں قہ قہ گونج اٹھے نئے چیرمن نیب پر سر مڈھاتے ہی ہو لے پڑھنے کا امکان سپریم کورٹ میں رضا کارانہ رقم واپسی کے قانون کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے پانچ لاکھ کے ملزم کو پندرہ ہزار لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے کیوں نہ اس معاملے پر چیرمن نیب کو نوٹس جاری کرے نہ آپ کے حکمیں امتنا واپس لینے کی استعدام مسترد نواز شریف کے بعد شاہد خاقان ابباسی شیخ رشید کے رڈار پر الان جی معاہدے میں سابق وزیر پیٹرولین کی مبینہ کرپشن کا بریف کیس اٹھا لائے آلہ اپائے کے وقلہ سے کیس مفت میں لڑنے کی اپیل اسحاق دار کو فوری ہٹانے کا مطالبہ سپریم کورٹ سے بھی نا اہل شخص کے لیے ترمیم کے خلاف کیس جلد سننے کی اپیل کر دی کرپشن مقدمات بیڑیاں بن کر اسحاق دار کے پیروں میں لپڑ گئے وزیر خزانہ اعتصاب عدالت میں پیشی کی بجا سے آئی ایم ایف اور عالمی بانکی میٹنگز میں شرکت سے محروم سیکرٹری خزانہ کو امریکہ روانہ کرنا پڑا مریضوں سے بھتتا خوری حکومت پنجاب کو شرم تک نہ آئی آڈٹ رپورٹ میں صوبائی محکمہ سید کا کچھا چٹھا کھل گیا اربو روپے کی بیضابطگیوں کا انکشاف فیس کے نام پر مریضوں سے 99 کروڑ بلا جواز لینے کا انکشاف صرف سرجکل آلات میں دو ارب روپے کا کٹ لگایا گیا جہازوں سے پہلے کرپشن مافیا کی لمبی پرواز نیو اسلام آباد ائرپورٹ کی تعمیرات میں آربو کی ہیرہ پھیلی کا انکشاف اسپیشل بیگیج ہینڈلنگ سسٹم کا ٹھیکہ ساڑھے چار ارب میں دیا گیا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن نئے کیس کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے نئے چیرمن نیپ سے امیدیں جوڑ لیں پی آئی اے کے تیارے میں لوٹے کی کمی تھی پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی نے وہ بھی پوری کر دی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی جلاس میں جہاز کے سکرین لوٹے سے دھونے کی تصویر پیش سیویل ایویشن اور پی آئی اے حکام نے تصویر جالی قرار دے دی تصویر اصلی ہے مگر تیارہ پی آئی اے کا نہیں بلکہ افغانستان کی ائر لائن کا ہے سماس ساتھ سامنے لے آیا مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تحریک انصاف کے ساتھ مکمکہ ہے آصف علی زرداری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے سینٹ میں حکومت کا ساتھ دیا سابق صدرکار نوشہرہ میں خطاب بولے پاکستان اس وقت شدید خطرات کا سامنا کر رہا ہے نائلی کیس میں جہانگیر ترین کی سپریم کورٹ کو صفائیاں نامزدگی فارم میں کرایہ پر لی گئی زمین یا گھر کا کولم ہی نہیں ٹیکس نہیں آمدن ظاہر نہ کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں جیسٹس عمر عطا بندیال کے رمانز واضح کر دیا ٹیکس کم دیا یا زیادہ عدالت کو کوئی سروکار نہیں بس دیکھنا یہ ہے کہ لیس پر زمین مالکان سے ہی لی گئی یا نہیں ملکی تاریخ کی انوکھی سزا دو سال پہلے پرویز مشرف کے اہلے خانہ کے پروٹوکال میں گھسنے والا قاسم ایک سال تک بینر لے کر کھڑا ہوگا ہر جمعہ دو گھنٹے کے لیے قائد آزم کے رہائشگاہ پر ڈیوٹی لگے گی پلیکارٹ پر لکھا ہوگا احتیاط کیجئے غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا جان لیوا ہے بہتشن نہیں روزگار دو لاہور میں سرکاری نوکریاں نہ ملنے پر نابینہ افراد کا احتجاج سی سی پیو دھننا خاتم کرانے میں کامیاب مظاہرین کہتے ہیں حکومت پنجاب صرف تسلیہ دے رہی ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو سفید چھڑی آنکھ والوں کو سیدھا کرے گی ناہل وزیراعظم کے دامات کا فوٹبال فیڈریشن کی سیدارت کا سپنا پاکستان کو مہنگا پڑا کیپٹن سفدر کے ٹانگ گڑانے پر فیفا نے پاکستان کی رکنیاں تھی موت تل کر دی وزیر بین اس صبحی رابطہ ریاض پیرزادہ کا عالمی فورم پر معاملہ اٹھانے کا فیصلہ شادی کا اثر یا کچھ اور لیونل میسی کا کھیل اور چمک اٹھا صاف فوٹبالر کی ہیٹرک نے لڑک کھڑا تھی آرزنٹینہ کو عالمی کپ 2018 میں پہنچا دیا امریکی ٹیم تیس سال بعد ورلڈ کپ سے باہر پنامہ پہلی بار عالمی میلے میں شریک ہوگا بہت مچھلی کھاتے ہو گول کا مزہ بھی تو چکو مہمان پاکستان نے ہاکی کے میدان میں میزبان باغلے دیش کو فل فراہ کر دیا ساتھ سفر سے فتح سمیٹ کر گرین شرٹس کا ایشیا کا پیشاندار آغاز اور دیکھ مگر پیار سے غیر ملکی ہوکی پلیئرز نے رکشے میں سفر کر کے کراچی والوں کو حیران اور دنیا کو بڑا پیغام دے دیا نشانہ ایدہ ٹورنمنٹ کھیلنے آئے کھلاڑی کہتے ہیں پاکستان پرام ملک کراچی بیترین شہر اور رکشے کا زفر مائنڈ بلوئنگ